کتاب روزے کے مسائل کا بیان مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ نماز بھی پر اور سو بھی کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملے گا اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا لیکن میں نے اپنے اوپر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے میں قوت پاتا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی نبی دعود علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بر میں نے پوچھا اللہ کی نبی دعود علیہ السلام کا روزہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مال لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر عبداللہ